میں صدرِ محترم کو سعادتِ سخن دینے جا رہا ہوں جو شورہِ کرام تشریف لائے چکے ہیں اور وہ آمادہ ہو چکے ہیں تو ڈائس پہ تشریف لیں آئے فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب اور نکھرا ہوا اندازے بیان دے یا رب اور نکھرا ہوا اندازے بیان دے یا رب تیرے ممدوح کی مدہت ہے کوئی کھیل نہیں تیرے ممدوح کی مدہت ہے کوئی کھیل نہیں دل فرزدک کا تو میسم کی زبان دے یا رب دل فرزدک کا تو میسم کی زبان دے یا رب آئیے میں نے حیثی عدب و احترام کے ساتھ علی جناب عزت معاف محافظ شریعت بلبل بوستان خطابت شہزادہ فصاحت زاکر امیر خلد جمانی مولانا سید عابد رضا محمدہ باتی صاحب صدر محترم کی خدمت میں حرف الاتماس لے کر چل رہا ہوں صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی اللمی المکی المدنی الحاشمی المطلبی جسمہ مقدس مطاہر منور موتر نور الحدا صاحب الجود والکرم مولانا ومولا الکونین جدل حسن والحسین نبی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا بمنجلت کعبہ صلوات پر دانے سب سے پہلے تو ہم آپ سب مل کے اس پردے غیب کے ساکن کے حضور چلا جائے جو منتظر ہے حکم پروردگار کا اور ہم منتظر ہیں امام کے آنے کا مبارک بات پیش کریں یہ سعادت یہ مسررت کی گھڑی یہ بہار یہ خوشی جشن مولود کعبہ ہم آپ شریک ہیں شہرہ تشریف لا چکے ہیں دس سے زیادہ ہو رہا ہے ابھی ماشاءاللہ ایک مکمل محفل ہو چکی ہے ہماری عزیز بچے پڑھ رہے تھے خدا ان کو سلامت رکھیں ان کے والدین کو سلامت رکھیں ان کو اور ترقی دیں چند لمحہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے یہ آنے والا کون ہے کہاں آیا ہے کس کے گھر آیا ہے کائنات کا کوئی بھی بچہ ہو جب اس کائنات تیست عبود میں آتا ہے تو دو تین باتیں بنیادی ضرور رکھی جاتی ہیں جائے ولادت کس خاندان میں بچہ آیا کہاں آیا وقت ولادت کیا ہے اور احتمام ولادت کیا ہے یہ ذات جو آئی ہوئی ہے یہ پوری کائنات جانتی ہے یہ شخصیت سے واقف ہے کون نہیں جانتا جو لوگ عظمت کے قائل ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو نہیں قائل ہیں وہ بھی جانتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اگر تعریف کرنے والے لو لگانے والے محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے کسی کی تعریف کریں تو کوئی تعریف نہیں ہے تعریف وہ ہے کہ جس کی تعریف دشمن بھی کریں اور یہ صرف اور صرف کردار کروا سکتا ہے کائریکٹر کروا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو کسی سے اپنی تعریف کروا سکے ضرورت ایجاد کی ماہ ہے ضرورت بن جاؤ سب یاد کریں گے ضرورت نہیں بنو گے تو کوئی یاد نہیں کرے گا سماج میں ایک اچھا ڈاکٹر ہے چاہے وہ کسی بھی قوم و قبیلے کا ہو انسان اسے تلاش لے گا اچھا انجینئر ہے مکان بنوانے کے لیے بہترین انجینئر کو تلاشتے ہیں مذہب نہیں دیکھتے ہیں کاشٹ و دھرموں نہیں دیکھتے ہیں انجینئر اچھا ہونا چاہیے مریض کو لیے آدمی ڈھو رہا ہے گھوم رہا ہے اچھا ڈاکٹر دیکھتا ہے مذہب نہیں دیکھتا اور فرما رہے ہیں سبان اللہ یہ جو ذات ہے ذات گرامی والا صفات یہ ضرورت تھے اسلام کے لیے یہ ایسی ضرورت تھی کہ اگر کہیں اور سے ملتی تو کل کا تاسو پسند مورغ کے لکھ سکتا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لیں گے یہ تو ہمیں کسی اور دہلیس سے عطا ہو رہا ہے تو احتمامِ ولادت ملادہ فرمائیے آپ پروردگارِ عالم نے کہیں سے کسی کو کوئی گنجائش نہیں دی کہ کوئی سوالیاں نشان کھڑا کر سکے اللہ کی بارگاہ سے مل دہا ہے آنے والا ایسا ہے کہ جس قیامت پر کائنات خوشیاں منا رہی ہیں چرند و پرند خوشیاں منا رہے ہیں پھول ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں کلیاں ہیں جو چٹک کے خوشیاں منا رہی ہیں یہ آنے والے نے حیاتِ انسانی کے ہر شعبے کے اوپر روشنی ڈالی ہے کوئی بھی زندگی انسان کی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو شرط یہ ہے کہ وہ درِ اہلِ بیعت پہ آکے جب عیسائی کرے اسے بولنا بھی آ جائے گا بیٹھنا بھی آ جائے گا گفتوں کا طریقہ بھی آ جائے گا سماج میں زندہ رہنا کیسے ہے یہ بھی وہ سکھ جائے گا کم سے کم درِ اہلِ بیعت سے جو چیزیں ملے ہوں اسے لے آدمی اور جب قریب آئے گا تب ہی تو ملے گا اور جب بود اختیار کرے گا دوری اختیار کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا یہ آنے والا ایسا ہے کہ جس کا انتظار مرسلِ عاظم نے کیا ہے مشان آگے نہیں بڑھ رہا ہے کس کا انتظار کر رہے ہیں کہاں میں اپنے بازو کا انتظار کر رہا ہوں اس قوت کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے آگے بڑھانے والی ہے یہ کون ہے کہاں سے ملی ہے آپ دیکھیں جس نے مرسلِ عاظم کی زندگی کو مس قرار دے دیا ہے یعنی اتنا پس لکھا ہے اتنا کم لکھا ہے میں بہت آسان لفظوں میں کہنا ہوں کہ جب تاثب کے قلم آگے بڑھے تو اس نے لکھا کہ محمد تو ہمارے جیسے ہیں اور فرمارے آپ محمد تو ہمارے جیسے ہیں اب آپ سوچئے کہ جب وہ احتمام کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے اور کسی اور دہلیس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے رسول اللہ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پروردگار میرا ناصر بھائی دے میرا مددگار بھائی دے میری نسرت کرنے والا بھائی دے اس نے بھی آواز دیا تاہا یاسین مزمل نہ گھبرا میرے حبیب میں تجھے اپنی بارگاہ سے عطا کروں گا اور احتمام کیا ہے تیکھئے جب بھی کوئی وی آئی پی آتا ہے تو اس کے لئے گیٹ الگ سے بنایا جاتا ہے دروازہ الگ سے بنایا جاتا ہے کعبے میں آنے والے تو لوگ آئی رہے تھے جارت کرنے کے لئے وہاں تو در تھا ہی مگر ایک در کا احتمام پروردگارِ عالم نے اسپیشل کیا الگ سے در بنایا کس کے لئے بنایا قدرت دیکھ رہی تھی کہ در اس لئے بنا رہا ہوں کہ ہائے در آنے والا ہے سلوات پڑھ دے محمد اور علیہ پورا واقعہ آپ کے پیشے نظر ہے فاطمہ بنت عزد ہے کعبے کی طرف جا رہی ہیں یا یہ کہوں کہ کعبہ بھلا رہا ہے قدرت بھلا رہی ہے آؤ میری بارگاہ کی طرف اور یہ کون ہے یہ ابو طالب کی زوجہ ہے یہ سنفے نازک ہے سہر بھئی سنفے نازک ہے اب آپ دیکھیں آپ ایک عورت ہے جو کعبے کی طرف بڑھ رہی ہے حوصلہ دیکھیں کہ جب نزدے کعبہ پہنچی ہیں تو دیوار میں در بننا شروع ہو گیا ہونا کیا چاہیے تقاضہ فطرت کیا ہے فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹ جائیں اس لئے کہ دیوار میں در بن رہا ہے بھار فرمایا مگر کہیں کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ فاطمہ بنت عزد نے دیوار میں در بنتے ہوئے دیکھ کر کے اپنے قدم کو پیچھے کیا ہو قدم آگے بڑھانا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ قدرت کا احتمام ہے اب دو حال سے خالی نہیں ہے ایمان جس سوجہ کا اتنی بلندی کے اوپر ہو کہ قدرت بولا رہی ہے اس نے شوہر کے ایمان کا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سلام پڑھ دے وہاں مدر آلے وہاں مدر کھلو کھلو کھلی نہیں رہا ہے تعلیٰ تعلیٰ کیسے کھلتا یہ تو اللہ تعلیٰ کی مرضی تھی تو تعلیٰ کیسے کھلتا بھئی آپ غور فرمائیے باہر احتمام ہے باہر انتظار ہو رہا ہے اب نکلے تب نکلے کون آیا کس کی آگوش میں آئے سارا واقعہ پیش نظر ہے سنتے رہتے ہیں دست مبارک پہ آنے کے بعد مولا کائنات نے کیا نہیں سنایا آپ غور فرمائیے آپ یعنی سماج کو باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو مرسلِ عظم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آگوشِ رسالت میں تین دن کا بچہ ہے اور چار کتابوں کا حافظ ہے چار کتابیں سنا رہا توریس سناوں انجید سناوں زبور سناوں قرآن سناوں یہ سب سناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اب غور فرمائیے آپ سب سنا رہے ہیں باہر کھڑا ہوا مجمع کیا دیکھ نہیں رہا ہوگا وہ تو صاحب دست مرسلِ عظم کا کمال تھا کہ ہاتھوں پہ آنے کے بعد بولنے لگے اس لیے کہ جس کے ہاتھوں پر سنگریزِ کلمہ پڑھنے لگے ہوں غور فرمائیے آپ کہاں سے کہاں باتوں کو گھما دیتے تھے اور جب عظمت کی بات آتی ہے تو عظمت کے قائل بھی نہیں ہو رہے ہو یہ تو ہمارے جیسے تھے بات کہیں اور نہ چلی جائے آپ کعبے کے قریب رہیے کعبہ بتائے گا کہ کیا ہے اور خدا کی قسم کائنات میں صرف ایک فضیلت ایسی ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا کے حوالے سے ہے آدم سے لے کے خاتم تک کوئی شامل نہیں ہے اس میں اس فضیلت میں کوئی بھی شامل نہیں ہے ورنہ تاریخ کا اگر سرسری طور سے جائزہ لیا جائیں تو ہر مندل کے اوپر آپ کو نبی بھی ملیں گے اور علی بھی ملیں گے بس میں ناسوت میں دیکھا نبی علی بس میں ملکوت میں دیکھا نبی علی ہواوں میں دیکھا نبی علی خلاوں میں دیکھا نبی علی دواؤں میں دیکھا نبی علی صداوں میں دیکھا نبی علی آدم کی پیشانی میں دیکھا نبی علی کوثر کی روانی میں دیکھا نبی علی محراب میں دیکھا نبی علی ممبر پہ دیکھا نبی علی میدان میں دیکھا نبی علی ہر جگہ نبی علی نظر آ رہے ہیں تنہا ایک کردار ایسا ہے کہ جہاں آدم سے لے کے خاتم تک کوئی نظر نہیں آتا سوائے مولا کائنات کے وہ آدھی کی تاریخ ہے کعبہ ہے علی گھر کے اندر ہے نبی گھر کے باہر ہے سلوات پردے محمد اور علی محمد اس فضیلت میں کوئی شامل نہیں ہے یہ اکلوتی فضیلت ہے علی کی جائے ولادت کعبہ اقبال دانش نے بڑی اچھی بات کہی ہے سہر بھائی کہ کعبہ آغاز سفر مسجد کوفہ منجل کعبہ آغاز جس کی حیات ایسی پاک و پاکیزہ ہو آئے تو اللہ کے گھر کائنات سے جائے تو اللہ کے گھر سے اس کی حیات کتنی بلند ہوگی کعبہ آغاز سفر مسجد کوفہ منجل ان خدا خانوں کو ہم قصر علی کہتے ہیں ان خدا خانوں کو ہم قصر علی کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے حکومتیں کرنے والے حکومتیں کر رہے ہیں خطہِ عرضی کے اوپر دیکھ لیجئے آج کے تھی حکومتیں ہیں مگر کوئی چائلنگ نہیں کر سکتا ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ لوگ فاقہ نہیں کر رہے ہیں لوگ پیاسے نہیں ہیں لوگ مستریب نہیں ہیں لوگ بیچین نہیں ہیں اس طرح بھی کیفیت نہیں ہے کرو رسلام اے نجف پہ سوئے ہوئے حلال مشکلات چار سالہ تورے حکومت میں کوئی ایک بشہ ران کر کے یہ نہیں کہہ پایا کہ آج میں فاقہ سے تھا آج لوگ نظیر دیتے ہیں بیٹھے ہوئے تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرنا اور ہے بوریے پہ بیٹھ کے دلوں پر حکومت کرنا اور ہے سلوات پڑھے محمد اور آلے محمد یہ کون سا کردار ہے اللہ اکبر اولائے کائنات چاہ رہے ہیں یتیموں کی خدمت کس طرح سے کرتے تھے خدا کی قسم اور تاریخ پڑھنے کے بعد علماء مجیسی نے لکھا ہے بارانانوار میں آپ پوری تفصیل ہے میں سب کو چھوڑتا ہوا صرف ایک بات بتاؤں جا رہے ہیں دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے پتیلی میں پانی بھرے ہوئے ہیں پتھر اس کے اندر ہے لکڑی سے چلا رہی ہے بچے ہیں جو اس اتمنان سے ہیں کہ ماں کھانا بنا رہی ہے گزر ہوا تو کیا دیکھا اللہ گھر آئے دیکھنے کے بعد گھر گئے اس دور کا علم کیا ہے وہ اپنے اپنے گھر جاتا ہے گئے چانے کے بعد لے آئے جو دیا اللہ حبر اور دونوں بچوں کی نگرانی ہمارا اور آپ کا آقا کر رہا ہے بنا رہا ہے آپ خورت فرمائیے یہ تاریخ پڑھنے کے بعد لوگ جب نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ایک سیر کہتے ہیں حوالہ نہیں دیتے بڑے بڑے مشاعروں میں پڑھا جاتا ہے حوالہ دیکھے پڑھو یہ کس کی کہانی ہے یہ کس کا قصہ ہے یہ کس کا کرکٹر ہے یہ کس کا کردار ہے کونسی شخصیت ہی بتاؤ بچے فریب کھا کے چٹائیں پہ سو گئے ایک ماں اُبالتی رہی پتھر تمام رات کون ہے یہ کردار کا دینے والا یہ کرکٹر کا دینے والا علی جیسا سرما ہے اگر بیٹھ گیا یتیموں کے ساتھ تو یتیم ہے مسرت قضاوت پہ بیٹھ گیا تو اس سے بڑا کوئی قاضی نہیں گئے میدان میں آگیا تو اس سے بڑا کوئی شجاہ نہیں گئے دینے پہ آگیا تو اس سے بڑا کوئی سخی نہیں گئے اس سے بڑا کوئی داتا نہیں ہے کوئی مانگ کے تو دیکھے ٹھوکر لگتی ہے یا علی مدد ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر نسرت پہ آ جاتی ہیں مدد کرنے کے لئے آ جاتی ہیں کوئی دوسرا بھی گرتا ہوا سامنے سے گزر جائے تو ہم فوراں کہہ دیتے ہیں یا علی چاہے گرنے والا سنے یا نہ سنے بے ساکتا زبان سے نکل جاتا ہے یا علی میں زیادہ تو نہیں دوں گا اپنی تقریر کو شورہ کرام آگیا ہے میں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئے آخری مندل ہے تقریر کی آپ غور فرمائیے کہ مولا کائنات کی ذاتے والا صفات یہ کردار ایسا ہمالے آئے کہ جس کے سامنے پیٹھو تو آ کر کے کچھ سیکھو تو آ کر کے جب قریب آوگے اتنا قریب آ جاؤگے کہ اگر مدینے میں رہو گے علی پہنچ جائے گا اور فرمائے ہیں آپ قربت جسموں کے ملنے کا نام نہیں ہے کیا بات ہے کہ تھانچا مل گیا تو سامن قریب آ گئے غیم و شہیم تھانچا عید و بخرید میں ٹکرایا بسجد میں مل گئے گلے یہ جسموں کے ملنے کا نام اتحاد نہیں ہے دلوں کے ملنے کا نام اتحاد ہے جب دل مل جائیں تو سمجھ لو اتحاد ہے کتنا بھی دور رہو گے قریب کہے جاؤگے اور اگر جسم غالی مل لہا ہے تو جتنا قریب رہو گے اس نے ہی دور ہو جاؤگے اب تاریخ کا جازہ لیجئے کہ دل کے تبار سے کون کون قریب تھا اقرم کتنے لوگ تھے دفنونا کمال نہیں ہے کوئی کہیں بھی دفن ہو جائے اس لیے تو ہم اتمنان سے قبر میں دفن ہو جاتے ہیں ہمیں کہیں دفن کرو یہ اعتماد اور بھروسہ ہے کہ ہمیں یہاں رہنا ہی نہیں ہے کہیں دفن کر دو یہاں جہاں کا خمیر ہے وہی جائے گا اور فرما رہے ہیں آپ تو علی جیسا سورما علی جیسا سخی علی جیسا بہادر یہ تاریخیں مانگنے کی تاریخیں ہیں مانگ لو دل کھول سے خدا کی قسم دنیا کی دہلیزوں پہ جاؤگے بھگائے جاؤگے یہ کائنات کی ایسی دہلیز ہے کہ چاہے وقت کے کسی بھی اس سے میں مانگ کے دیکھو فغر محسوس کروگے نہ گلا ہے نہ شکوا ہے نہ شکائت ہے جتنی بار مانگوگے تمہیں اتا ہوگا ملے گا تمہیں اور دیتا ہے میرا مولا اس لیے کہ وہ کونے وہ چاہ سوک جایا کرتے ہیں جہاں سے پانی نہیں نکلتا جہاں سے پانی نکلتا رہتا ہے وہ چشمہ چاری رہتا ہے آل محمد سخاوت کے وہ چشمیں ہیں کہ کائنات کو سہراب کر رہے ہیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے سلوات پردے محمد اور آل محمد بس انہی تمام جملوں کے ساتھ میں اسی کی بارگاہ میں چلتا ہوں جس نے مولود کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مولود کا واسطہ جو برگزیدہ بندہ ہے آیا ہوا ہے مولا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میفل میں حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں حاجتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مرادوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آقا نہیں ہے جو ہماری حاجتوں سے واقف نہ ہو وہ مولا نہیں ہے جو ہماری باتوں سے ناشنا ہو وہ جانتا ہے کہ ہم اپنے دل کے کس حصے میں کیا لے کے آئے ہیں کس جذبے کے تحت فرش مسرد پہ آئے ہیں اس میفل میں آئے ہوئے ہیں اور آپ ہی نہیں آئے ہوئے ہیں عرش والے بھی آئے ہوئے ہیں ہم ان دو وسروں سے میفل کو اپنے بیان کو سمیٹھتے ہیں کہ ہوتا ہے جشن ان کا جو گھر گھر زمین پر ہوتا ہے جشن ان کا جو گھر گھر زمین پر آتے ہیں عرش والے اتر کر زمین پر ملتی ہے میرے شیروں کو میراج جگہ میں آسمہ بناتا ہوں اکثر زمین پر پروردگار ان کی دلی مرادوں کو پوری فرماتے ہیں بارِ الٰہ نوجوان قوم کے بچے جو امتحان دے رہے ہیں اقسام دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں معبود پالنے والے کربلا والوں کو واسطہ ان کو کامیابی عطا فرما جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کو ترقی عطا فرما جن کو ابھی جو روزی روٹی سے نہیں لگے ہمیں پروردگار غیب سے انتظام کر دے اے میرے اللہ عطباتِ عالیات کی حفاظت فرما علماءِ عاملین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر برقرار رکھے اے میرے اللہ اس جشن کے تفیل اس محفل کے تفیل بھارت میں امن و امان قائم ہو اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم ہو اے میرے پروردگار دعاوں میں دعا یہ ہے کہ اگلے سال جب یہ محفل ہو صدارت خدابت نظامت وہ کرے جو پردہ غیب کا ساکن ہے جس کا حق ہے وہ آئے کرے پروردگار دنیا ظلم و چور سے رفتہ رفتہ بھار رہی ہے اپنے حقیقی رہبرو جانشین کو بھی دے ہم سب کو ان کے اوان و نصار مشمار ہیں خدا قبل منا انکا ہم تسمیل دنیا دنیا موسیقی